نہ گھنٹوں پکانے کی ٹینشن اور نہ ہی کاٹنے کی ٹینشن ساگ کی آج بہت ہی مزیدار سی لازیز ریسپی میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ آپ لوگ کو یوٹیوب پر نہیں ملے گی اور جو بیگنر بچیاں ہیں یا نیاں سیکھ رہی ہیں ساگ تو ان کے لیے کسی مصیبت سے کم نہیں ہے تو انشاءاللہ آج آپ لوگ کی یہ مصیبت بھی حل ہونے والی ہے بہت جلدی آپ لوگ ساگ جو ہے بیس منٹ کے اندر تیار کر سکتے ہیں اس طرح کا مزیدار سا کریمی سا ساگ جو کہ پورا دن لگ جاتا ہے آج میں بہت ہی قوک ریسپی آپ لوگ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آپ لوگ کو آج کی ریسپی بھی بہت اچھی لگے گی کس طرح سے ہم نے اسے بنانا ہے کس طرح سے ہم نے اسے بغیر کٹنگ کیے جو ہے وہ اس طرح کا ملائی جیسا ساگ بنانا ہے تو کس طرح سے ہم نے اسے سٹور کرنا ہے لمبے ٹائم کے لیے کس کا کلر ذائقہ اس کی خوشبو جو ہے وہ برقرار ہے تو ساری بیسک ٹریپین ٹرکس میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی تو چلیں پھر بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساگ ہے میرے پاس دو کلو اور ڈیڑھ کلو میرے پاس پالک ہے جو کہ ساف کرنے کے بعد تقریباً ڈیڑھ کلو ساگ بچا ہے اور آدھا کلو جو ہے وہ پالک بچی ہے اچھے سے میں نے اسے ساف کر لیا موٹے ڈنڈل میں نے اندر سے نکال دیا یہ دو پیس میں نے رکھے ہیں میں نے آپ لوگ کو دکھانے کے لیے کہ اس طرح سے میں نے اسے ساف کیا ہے اس طرح سے ہم نے توڑ لینا ہے یہاں تک آسانی سے ٹوٹ جائے وہیں سے ہم نے توڑ دینا ہے اب یہ والا جو ڈنڈل ہے اسے ہم کر دیں گے زائع اسے ہم اندر شامل نہیں کریں گے تو جو اس کا موہ ہے آگے سے تھوڑا سا چھیل دیں گے ساگ کا اس طرح سے ہی سارا میں نے ساف سترہ کر لیا اب یہ سیزن نہیں ہے تو میں نے شاپ سے مگوایا ہے ہماری زمینوں سے ساگ نہیں آیا اگر آپ لوگ کے پاس ساگ کھلا ہونا زیادہ ہو تو سارا آپ لوگ نے اسی طرح سے ہی سیم طریقے سے آپ لوگ نے ساف سترہ کر لینا ہے تو ویڈیو کو تو آپ لوگ نے پورا ان تک واج کرنا ہے اگر آپ بھی دس منٹ کے بیس منٹ کے اندر ساگ بنانا چاہتے ہیں تو اب آج آتے ہیں کٹنگ کی طرف کٹنگ کرنا تو بہت آسان ہے بہت زیادہ آسان طریقے میں آپ لوگ کو کٹنگ بتاؤں گی اس طرح سے ہم نے صرف تین یا چار جو ہیں اس کے پورشن میں اس کے کٹنگ کر لینا ہے بہت زیادہ بریق پر ہم نے کٹنگ نہیں کرنا نہ ہی ضرورت ہے اس ریسپی کے اندر اسی طرح سارا ساگ میں کٹنگ کر لوں گی اور اسے ایک چلنی کے اندر ڈالتے جائیں گے کٹنگ کر کے اور سسرال میں جن لڑکیوں کو باتیں سننی پڑتی ہیں نا کہ ساگ نہیں بناناتا ساگ کٹنگ نہیں کرناتا میری اس ریسپی کے بعد وہ بھی انشاءاللہ ساگ خود سے بنا لیں گے اکیلے میں بنا لیں گے اور حیران کر دیں گے سب کو بنا کے کہ ساگ جو ہے وہ اتنا آسان بھی بن سکتا ہے تو اس طرح سے میں نے کٹنگ کر لینا ہے پالک جو ہے وہ چھوٹی ہے تو میں نے دو پوشن میں اسے کٹنگ کر لیا اسی طرح سارا ساگ ہم کٹنگ کر لیں گے ساگ جو ہے اس کی کچھ بیسک چیزیں ہوتی ہیں جسے ہم نے ذائقہ اس کا برکرہ رکھنا ہے اس کا کلر خراب نہیں ہونے دینا وہ ساری ٹیپس میں آپ لوگ سارا شیئر کروں گی اب ہم نے اسے واش کر لینا ہے دو سے تین پانی میں نے اچھے سے اسے دو لیا ہے اس کے اندر کچھرا ہوتا ہے آپ نے کھلے پانی کے اندر اسے دونا ہے تو اب ایک پریشر لے لیں گے پریشر کے اندر میں اسے شامل کر دوں گی ساتھ میں میں آپ لوگ یہ بھی بتاتی جاؤں گا جب آپ لوگ سارا جو ہے چولے پر چڑھانا ہے ساتھ میں آپ لوگ نے خیال بھی رکھنا ہے کہ آنچ ہم نے کتنی تیز رکھی ہے میڈیم آنچ رکھ رہی ہے یہ دیان رکھنا ہے کہ سیڈی چڑھ رہی ہے کہیں سیڈی رکھ تو نہیں گئی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اندر کوئی تین کا وغیرہ بھاس جاتا ہے دالنا کافی ہے تو ان ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا کریں بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اگر سیڈی آپ لوگ کی بند ہو گئی ہے چل نہیں رہی آپ لوگ نے آنچ بند کر دینی ہے سیڈی کو آپ لوگ نے نیچھیڑنا جب تھنڈا ہو جائے گا پھر ہم سیڈی اتاریں گے تو چولا میں نے آن کر کے اوپر رکھتی ہے پریشر چلنا شروع ہو گیا ہے اسے سیڈی آنے کے بعد بیس منٹ تک میں نے پکا لیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ایک سیڈی دو سیڈی بھئی مجھے تو آج تک سمجھنے آئی یہ ایک سیڈی اور دو سیڈی کیا ہوتی ہے بس مجھے اتنا پتا ہے کہ جب سیڈی چل جائے اس کے بعد میں نے ٹائم اکانٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ ٹائم میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ سیڈی چلنے کے بعد بیس منٹ ہم نے پکایا فلیم میں نے آف کر دی سیڈی میں نے اتار دی تھنڈا ہونے دیا پھر میں نے اس کے بعد کھول دا اور ساگ جو ہے مارا بلکل گل چکا ہے تو پانی ہے اس کے اندر تھوڑا سا تو ہم فلیم آن کر دیں گے تھوڑی تیز آنچ پہ ہم نے پانی اس کا خوشک کر لینا ہے ایک تو اس کا ذائقہ بڑھ جائے گے اس طرح پکنے سے دوسرا یہ ہے کہ اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا اس سے زیادہ ہم نے خوشک نہیں کرنا لینا ہے تو ایک سے ڈیڑھ مٹھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی آٹا گندم کا آٹا ہے کچھ لوگ اس کے اندر مکعی کا آٹا بھی ڈالتے ہیں اسے علن بھی بولتے ہیں آپ لوگ اپنی زبان میں سے کیا بولتے ہیں آپ لوگوں نے کمنٹ ضرور کرنا ہے کہ آپ لوگ کس جگہ سے بول لے ہیں اور آپ لوگ کی زبان میں اسے کیا بول رہ جاتا ہے تو اب ہینڈ بلینڈر سے میں نے اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے دو ہی منٹ لگیں گے تین منٹ لگیں گے یہ بہت اچھے سے کریمی سا ساگ جو ہے ہمارا بن کر تیار ہو جائے گا تو اب ساگ ہمارا بن کر تیار ہو گیا اب تھنڈا ہونے کے بعد میں آپ لوگ کو اس کی لکچیک کرواتی ہوں ساگ جو ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے تھنڈا ہونے کے بعد مزید تک ہو گیا ہے اس لئے پہلے ہی نہیں آپ لوگ نے گاڑا کر لینا نہیں تو تھنڈا ہونے کے بعد کوشش کیا کریں گے لمبی شیپ میں لیں گو شیپ میں راؤن شیپ میں نہ لیں ایک تو جگہ بہت زیادہ کور کرتا ہے دوسرا یہ کہ کم چیزیں رکھی جاتے ہیں فریج میں میں نے اس طرح کی جار رکھے ہوئے ہیں میں جب بھی کوئی چیز رکھتی ہوں تو اس کے اندر ہی رکھتی ہوں اس سے تین اگر آپ رکھیں گے تین بھی ایک دوسرے کے اوپر وہ رام سے رکھے جائیں گے تو کوشش کیا کریں ایئر ٹائٹ کنٹینر کے اندر ہی چیز رکھیں کچھ لوگ شاپر میں ڈال کے بھی رکھتے تھے ہیں وہ صحت کے لئے نوکسان دے ہیں جب فریج باندھو ہوتی ہے تو اس کا ذائقہ وہ نہیں رہتا اس کی خوشبو چیز کی وہ نہیں رہتی اس طرح کے ایئر ٹائٹ کنٹینر میں کوشش کرا کر رکھا کریں تو اب ایک میں نے لے لی ہے ہانڈی ہانڈی کے ادھر ڈال دیں گے ادھا کپ آئل آئل ڈال دیں گی ڈال دیں تڑکے کے لئے دو میں نے پیاز لیا ہے بلکل میں نے بری کسی رفتی سا چاپ کر لیا ہے وہ اندر شامل کر دیں گے اب ہم نے اسے گولڈن سا کلر اندر تک ہم نے اسے بون لینا ہے اور یہاں پہ میں آپ لوگ ساتھ ایک ٹیپ شیئر کرتی جاؤں کچھ لوگوں کی شکایت ہوتی ہے ہماری ہانڈی جو ہے بہت جلدی لینی ہے تو آپ لوگ نے گولڈ لینا ہے اور چیکنی مٹی لینی ہے اسے آپ لوگ نے لے پی لگا لینی ہے اور اسے اپنے چولے پہ ویسے چڑھا دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے آپ کی ہانڈی کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی دو کھانے کا چمچ ڈال دیں گے ادھا کار لیسن کا پیسٹ پیاز گولڈن ہو گیا ہے ہلکا سا گولڈن کر کے دو کھانے کی ایک سے دو منٹ کے لیے آدھا کھانے کا چمچ نمک ڈال دیں گے آدھا کھانے کا چمچ میں نے پہلے ڈال دیا تھا جب میں نے ساکھ کو پکنے کے لیے چڑھایا تھا پریشر میں آدھا کھانے کا چمچ لال میرچ کا پرڈر ڈال دیں گے کچھ لوگ ہری مرچوں کا یوز کرتے ہیں کم ہو تڑکے میں ہری مرچیں ڈالتے ہیں میرے سسرال میں لال میرچیں ڈالتے ہیں میرے امی کے ہاں ہری مرچوں کا استعمال کرتے ہیں لال کا استعمال نہیں ساکھ کے اندر میتھی میرے پاس شامل خوشک میتھی اگر آپ پاس ہری میتھی ہو تو ضرور شامل کیجئے ساکھ کے ساتھ کمبینیشن بہت زبردست جاتا ہے بڑی اچھی خوشبو آتی ہے ایک سے ساکھ اندر شامل کر دیں کوئی میں نے پانی نہیں ڈالا تڑکے اندر کوئی کچھ نہیں کیا تو یہی سیمپل سا تڑکہ ہوتا ہے ہماری پنجاب میں آپ لوگ کس طرح سے تڑکہ لگاتے ہیں آپ لوگ نے ضرور بتانا ہے دنیا ہے تقریبا ایک گٹی کے برابر وہ اندر شامل کر دیا ہے دنیا زیادہ سارا ڈالیے گا اگر ہری پیاز ہو تو وہ بھی شامل کر لیجئے گا تو سیزن نہیں ہے چیزیں تھوڑی کام ہیں لیکن وہ ساری چیزیں اندر جائیں تو پھر تو یقین مانے روز ساکھ کھانے کو دل کرتا ہے تو ساکھ ہمارے پک گیا ہے اتنا ہی ہم نے سپکان ہے اسے زیادہ ہار نہیں کرنا کیونکہ جب ہانڈی میں نے نیچے اتار دیا یہ دیکھیں اب بھی اس کا چل رہا ہے ہانڈی کا یہ ہوتا ہے کہ جلدی ہیٹ نہیں لگتی جب ہیٹ لگتی پھر جلدی چیز تھنڈی بھی نہیں ہوتی تو کر لیں ڈیش آوٹ مزیدار ساگ بن کر تیار ہے آج کی ریسپی بھی ہمیشہ کی طرح اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگ فرینڈ کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو کر لیجے سبسکرائب نیچے پیار آسا کمینت ضرور کر دیا کریں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں لائک بہت کم ہوتے ہیں اتنا مگن ہو جاتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہوئے لائک کرنا بھول جاتے ہیں تو مزیدار سا ہمارا ساگ بن کر تیار ہے اسے آپ چپاتی کے ساتھ کھائیں پیٹے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت نیکس ویڈیو تک کے لیے دیکھتے رہی پنجاب کوکنگ سیکریٹ تھینکس فر وچنگ اللہ حافظ